وہ کتنا بوسیدہ کتنا سر کتنا انٹی پبلی ہو چکا ہے جج سائبان کا یہ خط جو ہے یہ پاکستان کی حضالتی تاریخ آئینے اور کنفر تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے اور دنیا کی تاریخ میں اسی نظیر نہیں ملتی ہے جہاں ایک ہی آئی کورٹ کے چھے جج سائبان مشترکہ طور پر اپنی روضات بتا رہے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہے زیادہ توڑا سا خاموش ہو جائے رکھتی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جج سائبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عبادتی سنیادی حکومت کا تحفظ کرنا ہے اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ان کے رشتہداروں کو اپا کیا گیا یا ایلانا یا کیوں یہ کیوں ہاتھ رکھتی ہے یا کال سپی آپ کیوں اتحصول کر رہے ہیں بہت اتحصول کر رہے ہیں آپ ساری فلو جو میں بریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ذکر کر رہے تھے مردی صاحب کے جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا جو حد میں منچن ہے جو چیزیں منچن ہیں دیکھیں جو یہ خط ہے یہ خط اس نظام کے موں کے ایک زنات ادار تک پڑھا اور اس کے ذمہ داران کا بھی تاین ہونا چاہیے پان چیزیں اس سے واضح ہیں نمبر ایک عدالتی نظام کو دو سال کے اندر خود سابق کا چیف جسکس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ آئی کورٹس میں وہ جج ساہبان جن کے بارے میں خود جج ساہبان نے رائی دی ہیں کہ وہ قانون کی مکمرانی کے ساتھ نکڑے ہو سکے وہ بھی ذمہ وار ہیں یہ بینچیز کس طرح بنیں کس طرح سیاسی کیسی مخصوص بینچیز کو دیئے گئے کس طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب ان تمام کیسیز کے بینچیز ہوئی رہے مقصود چپڑا سی ایون فیلڈ کا جو اٹھارہ رب روپے کا ایک گھر جو ہیں ملک ریاض کو بیچا گیا وہ بھی ختم ہوا نواز شریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی آتے ہی آتے، اکڑیاں نہیں لگی وہی بینچ پھر وہی بینچیز ڈیفرن بینچ جو ہیں خان صاحب کے لیے مقصود بینچیز ماتات عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں اس کی بھی حالت ادار سامنے آگئی ہیں ان کو بھی تیررائز کیا گیا ان سے منمانی فیصلے دلوائے گئے لہذا جو پانچ چیزیں ہیں نمبر ون کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولتکار ہیں نمبر دو اپنے الف کے تیت سپیریئر عدلیہ کا ہر جج پابند ہیں کہ ایسی انٹرفیئرنس کو نہ بھی کہیں اور اس کا عضالہ وہ خود کر سکتے ہیں قوینِ عضالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کیا آپ کو پتہ ہیں کہ وہ آپ کو اپنے فرائز کی انجامدائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو لہذا یہ قوینِ عدالت بھی ہوئی ہے یہ جسٹس اپسکورٹ بھی ہوا ہے اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کورٹ میں لازر بینج یا پھول کورٹ بیٹھیں تو بہت سے اچھیرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تعبوز بھی کریں اور نظام میں آئندہ کیلئے ایسی جیتوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے رکنے کیلئے اقدامات کریں خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے شباز شریف نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مطالبہ کرتی ہیں یہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو پوری جنیا لے کے یہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہیں اپنے گھر کو بچاتی ہیں قانون تو کمرانی کیلئے اور عدلیہ کی اپنی ازادی کیلئے اور سلام پیش کرتا ہوں سلام آباد آئی کورٹ کے ان تمام سے جج سائبان کو ٹھیک ہے جنہوں نے انتہائی جورت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج اس بڑی بلند یہ جو بلڈنگ ہے آلی شان آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں اچھا مرضتا یہ بتا دیں کہ وکلاہ چیز سلام آباد حالبہ کر رہا ہے آپ یہ کہنے چاہیں گے میں چونکہ اس میں آمی فاروق صاحب پہ برائراز کی الزامات آئیت کی ہیں پولیک جج سائبان نے اور یہ کوئی لٹگین کی زبان نہیں ہے نہ کسی کوئی کی زبان ہے یہ ایسی آئی کورٹ کی جج سائبان کی زبان ہے یعنی اس آئی کورٹ کی زبان ہے بڑے ہی سنجیدہ علامات ہیں واضح چیز سلام آباد آئی کورٹ کو میری رائے میں خستفی ہونا چاہیے بریسٹر گوھر سے بھی یہی سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں بریسٹر گوھر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھنے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کریں ٹھیک ہے قادر فائد عیسیٰ صاحب کی جا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہی ساتھ کو لیں گے میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ساتھ آٹھ مہین میں سے زیادہ فائم ہو گیا ہے بلکہ یہ ایکساز ہونے کو ہیں قادر فائد عیسیٰ صاحب کی جا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس زبران یہ سارے معمول ہیں اور خط میں لکھا کیا ہے کہ قادر فائد عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائے گئی ہیں یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس کھٹ نوٹس پہلے سے دیا جا رہا ہے بریسٹر صاحب کلسے کی اجازت مل گئی ہے یہ کیا سرپرائز دینے جا رہا ہے جلسے کی اجازت مل گئی ہے حضیم عشان جلسہ ہوگا چھے اپریل کو رات دس بھئی بریڈ گراؤنڈ میں پورے پاکستان کو دعوت ہے قیدی 804 کیلئی یہ اجاز ہے اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ اجاز ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے جو ہم دو سالوں سے چیف چیف کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمرومائی تھے جب ہائی کورٹ کے جج سائبان پہ اس طرح یہ ہاتھ اڈال سکتے ہیں تو اسسسٹن کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر جو اے ار او ڈی ار او تھے ان کے اوقات ہی کیا ہے جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں اور جو بریعتیں ہیں نوازری فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں مجھے صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آروز کے حوالے سے کہ ستر ستر ہزار سے جی وئی تسل چلے بات میں بیان ایک لفعہ آتا ہے جو اورجنلہ اور فاسٹ ٹائم ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ اگر کنبلوٹ یا پرورڈ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایک کمیشنر جو ہیں اس کو باگل کتے نے کٹھا تھا کہ آچیو بلی زندگی گزر رہی تھی اچھانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخ ہوتا اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے تیرہ حلقے ہیں پنڈی میں ساری دنیا ووٹر تمام آزادوں میں دوار تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ منڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کا جو ہے اس پیٹا کا ڈالا ہے عوام کے منڈیٹ پیٹا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے جج سائبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے تو لہذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونی چاہیے کب جان چھوٹی گی ختموں میں دو اس قصے کو روزانہ ایک نہ ایک جو ہے کڑا ککل جاتا ہے یہ ہوا رہا ہے ہوا رہا ہے اب تو لہذا گزارش یہ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی اکمرانی کھلانا ہے اور اگر پاکستان کا بیڑا قرد کرنا ہے تو جس طرح اعتباد واقع پہ عدلیہ خاموش رہی سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی اے پی ایس پہ خاموش رہی بارہ مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی نو مئی کے واقعات پہ آج تک خاموش ہیں اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لیں ملک کا بٹا ویسی بیٹھ رہا ہے تو لہذا پھر تیاری کریں کھل پڑھنے کی کیونکہ اس ملک سے مور کیا پاکستان کا جو یونائیٹیڈ سٹیٹس میں ایک جسٹس انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پراجیکٹ ہے اس میں درجہ بندی کی گئی ہے کہ کس ملک کا نظامی انصاف اور کس ملک میں قانون کی اکمرانی کس درجے پہ ہیں ایک سو اٹھائیس ممالک کو ٹوٹل ہیں اس میں ایک سو اٹھارہ نمبر پہ درجہ بندی پاکستان کی چیمہ قبل تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوئی ہے اس سے اب دوبارہ کر درجہ بندی ہوگی تو پاکستان ایک سو اٹھائیس میں نمبر پہ آئے گا انڈیا انٹر نمبر پہ ہیں اور ہم سے جو پیچے ہیں وہ صرف افغانستان کا رول آفلا ہے وہ جو ہیں ایک سو اٹھائیس میں نمبر پہ ہیں